گروہ گرام واسیوں کے لئے کل کی شام رہی ایک بہترین شام اس شام میں ایک پروگرام کا یوجنگ کیا گیا گیا گروہ درونہ چارے کالیج کے اندر جس میں تان سے تال ملا پروگرام سوہ دے سوہر صدھی کلام منچ نے پریزنٹ کیا اس میں چیف گیسٹ رائی انجنا سندھی جی اور اس کارے کرم کی ادھیاکستہ کی ویریندر آنتیل جی نے اس کے ساتھ ہی اسے کارے کرم کے دوران ریمپا شیوہ جسے پرنسس آف تبلہ کہا جاتا ہے بنگال کی رہنے والی ہیں اور ماتر چار ورس کی عمر سے ہی تبلہ وادن کر رہی ہیں ان کے لئے اس کارے کرم کا یوجن کیا گیا ساتھی سمرن جیت سنگھ جو کی امریس سر سے آئی تھے اور ان کے ساتھ ہی انکیتہ پاٹھک جو کی ایک رینیوٹ سنگر بھی ہیں وہ بھی اس کارے کرم میں رہی اس کارے کرم کی شروعہ دیپرجوالیت کر کے کی گئی اور ریمپا شیوہ کو سمانت کیا گیا مٹی کی خوشبو ایک راشت محیم کے امیت روحلہ کے دوارہ اس کے ساتھ ہی ستپال داور جو کی ادھیاکستہ سور سدھی کلا منچ کے انہوں نے بھی سمان کیا ریمپا شیوہ کا اس کارے کرم میں لوگوں نے کافی اتصا سے بھاگ لیا اور گجل کے ساتھ ہی ساستریہ سنگیت اور گاین کا آنند لیا اس کارے کرم میں آئے ہوئے لوگوں نے اجے بھارت میڈیا کے ساتھ بھی اپنی بات کی اور اپنے انبھاو شیئر کیے ہمارے ساتھ میں ہمارے درشکوں کے ساتھ میں ہم آگے بتائیں گے ابھی اس بارے میں اور بھی ریپورٹ آپ کو اور دکھائیں گے کہ کس طرح سے ریمپا شیوہ اور انکیتہ پاٹھک نے آئے ہوئے لوگوں کا دل جیت لیا اس کارے کرم کے دوران ہی اشوک تلوار اور انکیتہ پاٹھک کو گولڈن وائس آف انسی آر کا اوارڈ بھی دیا گیا سور صدی کلا منچ کے دوارہ ساتھ ہی اس طرح کے کلاکاروں کو آگے بڑھنے کا موقع بھی اس منچ کے دوارہ دیا جائے گا گرو گرام میں ان کا یہ ہے اپنی طرح کا انوکھا اور پہلا پروگرام کیا گیا تھا اور ساتھ ہی اس کے ادھیاک سے ستپال شرمہ جی نے امید جتائی کیوے آگے بھی اس طرح کا پروگرام کرتے رہیں گے اس پروگرام کے ہم کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں بنے رہی ہے ہمارے ساتھ دیکھئے یہ ہے خاص خبر اجے بھارت کے ساتھ میں دھنیواد موسیقی 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 لوگ نا جانے کس کس طرح کے گانے گاتے ہیں آج کل کے یوہ تو ایسے میں آپ بھی یوہ ہیں تو آپ یوہ کو کیا سندیز دینا چاہتے ہیں دیکھئے میں سندیش کیا دوں کسی کو میں اپنے آپ کو ہی صدھار سکتی ہوں اپنے آپ کو ہی ایک اپنے لکش کے طرف جو میں نے اپنا ایک لکش سادھا ہے اس کی طرف بڑھ رہی ہوں مجھے جو پسند ہے وہ میں کروں کی جو کیوزن کرنا پسند نہیں ہے تو میں اپنا جو جو کانے گاتی ہوں لتا جی کے آشا جی کے الالک سنگرز کے وہ ہی پر فارم کرتی ہوں وہ گاتی ہوں اس کے ساتھ سے اپنے ہندوستانی کلاسیکل بھی سید رہی ہوں کتنے سالوں سے آپ گانا گا رہے ہیں میں گا تو بچپن سے رہی ہوں لیکن میں نے تب سیکھا نہیں تھا تب مجھے سیکھاتی تھی لتا جی ان کے ہی پرانے پرانے گیت میں سن کے گاتی رہتی تھی وہی رہرس کرتی رہتی تھی اب پچھلے کچھ سالوں سے میں نے ہندوستانی کلاسیکل کی تعلیم کی تک لینا شروع کیا کبھی آپ کو فلموں میں گانے کا موقع بھی ملا ہے میں نے آلبنز گائے ہیں موسیق پامپوزر اور بہت ریناؤنڈ پامپوزر اور ڈریکٹر کے ساتھ عالی شیقریہ جی کے ساتھ چار آلبنز بھی ہیں بہت خوبصورت آلبن جو آپ کو یوٹیب کرنے جائیں گے آنکیتا جی ہمارے درشکوں کے لیے آپ اپنے کسی بھی ایک پیوریٹ سونگ کی ایک لائن گا دیجئے بس زندگی پیار کا گیت ہے اسے ہر دل کو گانا پڑے گا زندگی غم کا سادر بھی ہے اس پر اس پار جانا پڑے گا بہت بہت دہنے واد انکیتا جی آپ کا آجے بھارت میڈیا سے بات کرنے کے لیے ڈلی میں رہتا ہوں جی اور میں میوزک کا بہت 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 بڑا جس کو کہتا ہے ایک بادل بیٹی ہوں اور میں اس میوزک کے لیے ڈلی سے مومبے مومبائی پونے احمدہ وار این سی آر جہاں بھی ملکو پروگرام اچھے ملتے ہیں اور انکیتا کا پارٹیکل میں بڑا فین ہوں اور انکیتا کے پارٹک کے لیے ہی میں اس پیشلی ہاں پہ اس پروگرام کو دیکھنے کے آیا ہوں ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اس جیسا میرے کو میٹھی آواز کا جو سنگر ہے میں نے نہیں دیکھا چاہتا ہے حالانکہ مومبے میں بہت ایک سے ایک اچھے ہیں بہت اچھے بطرہ اس میں ان کی گھلتی ہوں یہ میری جو بکس ہے انکیتا پارٹک کی اپڑی ایک سے ایک بڑی آتھانے میں نے سنے ان کو کہیں جگہ میں نے سنے کہ مومبے میں گیا ہوں دو سال پہلے کوبیٹ تھا تب ہی میں ان کے پرگام میں پولیٹ کے بھی پروگرام میں گیا ہوں اور اب بھی جاؤں گا اٹھائی ساری کے پرگام میں بہت میں میں سپیشلی مومبے میں جاؤں گا انکیتا پارٹک کے پروگرام میں جی سر آپ بتائیں اپنے بارے میں آپ کہاں سے آئے ہیں میرا نام ہے بشنو بھارگر میں گرداؤں سے ہوں جی تو آج یہ سورسدھی پروگرام میں آئے ہیں کیسا لگا آپ کو سر اور یہ واؤ کے لیے کیا سندے ہمیں اس کے سب سے پہلے سدے سے ہیں ستبال جی کو انٹریوز کرنے والا گنگاؤں میں نہیں ان کو یہاں پر سربوں سے انٹریوز کیا میرا ستبال جی ویسے ہیں رو تک سے جی جی جب یہاں آئے تھے تو ملے تھے تو ان کو پھر سربوں سے یہ کافی پروگرام میں ساتھ رہے رہے یعنی جوڑتے گئے اور لوگ جوڑتے گئے اور میرا خود کا ایک گروپ ہے جس کال سورا گینی تو میں کافی کھوڑی کافی پروگرام کرتا ہوں گانے کے وشنو جی آج کل پندرہ اکٹوبر کو میرا پروگرام سر آج کل یوہوں میں جو ہے ساسری سنگیت یا اس طرح کے جو پرانے فلموں کے گانے ہیں جس کے ہم اور آپ پہن ہیں وہ لوگ نہیں ہے تو یوہ ایک پیڑی ایک دوسرے ہی طرف جا رہی ہے تو اس کے لئے کوئی سندیس آپ دینا چاہے ہیں ہماری طرف سے دیکھئے سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا یوہ پیڑی کو نہیں جو ہم بزرگ ہیں کیونکہ اتنے سال ہو گئے بھارکوش میں ہماری جو سنسکتی ہماری پدتی جو ہے اس کو آج تک کسی نے بڑھا دیا ہی نہیں بلکہ ہر ایک چیز کو سپریس کیا ویسٹن میوزک ایسا ہے دھار دون دھار دون تو وہ سب کو پسند آتا ہے بیٹ ہوتی ہے اس کے اندر تو پسند آتا ہے لیکن آج بھی آپ کسی بھی پروگرام میں دیکھ لیجئے جو ینگ لوگ گانا گاتے ہیں وہ پرانی فلموں کی گانے گاتے ہیں میرا نام ستھا شرما ہے مجھے آج سے دس بارہ سال پہلے مجھے ہریانہ کلاکار ایشوشیشن کا وائس پریزیجنٹ بھی بنایا گیا تھا اور ہم سب نے ایک مشن شروع کیا اور میرا سور سدھی کلا منچ بھی 2014 سے ایکٹیو ہے اس کے مادیم سے کلاکاروں کو صحیح منچ دینا ان کو محول دینا ان کو سویدھائیں دینا کی وہ راجے ستریے اور پردیش کا نام ہی نہیں بلکہ بھارت کا نام روشن کریں تو آج چھوٹ چھوٹے بچے جن کو محول ملا وہ انڈین آئیڈل ساری گاما پا بڑے اچھی چی جگہ اپنا نام روشن کریں اور ظاہر ہے ایسے لوگوں سے شہر کا نام بھی روشن اتار پردیش کا نام بھی روشن سر آج کے سمیے میں یوہ جو ہے ساشتری سنگیت کو اتنا زیادہ پسند نہیں کرتے ہیں تو آپ کیا سندیز دینا چاہیں گے انہیں ساشتری سنگیت کو لے کے زیادہ تر اس میں کیونکہ تبسیہ زیادہ ہے مہنہ زیادہ ہے اور لوگ سوگم راستہ زیادہ اپنانا چاہتے ہیں جیسے ہم سب جب پرانے لوگ پیدل چلتے تھے لیکن فٹنس کے لیے اچھا تھا آج سویدھائیں لوگ چاہتے ہیں اور شورٹ ٹرم میں سب کچھ پانا چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا مہمت کرے اور بہت بہت بڑا نام ہو جائے کلاسیکل ایکچلی نیم فیم کے لیے نہیں ہے ایک سادھنا ہے جیسے شورٹ ٹرم کو پانے کے لیے لوگ سدھی کرتے تھے تفسیہ کرتے تھے اور تفسیہ کرنے سے جو انبوت ہوتا تھا ان کو وہ پردرشن کرنے کے لائق نہیں ہوتا تھا وہ ایک نیجی انبو اور نیجی ایک آنم نیجی ایک ان کا وہ رہتا ہے کہ وہ کچھ لوگ تو گفاؤں کندراؤں سے باہر ہی نہیں نکلتے وہ کس کو بتائیں سوار سدھی اسی طرح شاشتری سنگید بھی اور میرا جو ایک پریاس رہتا ہے کہ ہم اپنی وراثت سے جڑے رہے ہیں کیونکہ یہ ایشور کی انمول دھینٹ ہے سنگید اور سنگید کا جو بیس ہے وہ ہے شاشتری سنگید ہم اپنے مول اس کو نہ چھوڑیں جیسے ہم اپنے ماتا پیتا دازہ دادی کو یاد کرتے ہیں کیونکہ ہم انہیں اسی طرح شاشتری سنگید ہے وہ ہمارا بیس ہے تو میری کوشش ہوتی ہے جیسے دو پنکھوں سے اڑا جاتا ہے دو پنکھوں سے اڑا جاتا ہے ایک شاشتری سنگید ہے ایک سگم سنگید لائٹس نیو سے تو میں دونوں کو برابر لے کے چلتا ہوں آج کا کاری کرم بھی اسی پہ بیس تھا کلاسیکل بھی تھا اور سگم سنگید بھی تھا تو آج دونوں ہی بدائیں جروری ہیں من رنجن بھی جروری ہے اسے سکون ملتا ہے اتنا ہی کہنا چاہوں گا سر میرا ایک آخری کوششن آپ سے یہ ہے کہ اس سور سدھی کلامنچ اس سے پہلے کتنے پروگرام کر چکا ہے اور آنے والے سمیہ میں کیا آپ کی یوجنا ہے اس سے پہلے میرا میں نے کچھ سوفی سنگرز کا پروگرام کرایا وہ ایک سوفی میں سنگید بھی ہوتا اور ایشور بھی کا سما بیش ہوتا ہے دونوں کو ملا کر سوفی بنتا ہے اس میں محبوب کی بات ہوتی ہے محبوب ایک ہم سنساری طور پر دیکھتے ہیں کہ محبوب یعنی لڑکی یا لڑکا لیکن سوفی کا عارت ہوتا ہے کہ ہمارا محبوب ایشور بھی ہوتا ہے جیسے میرا کا تھا کبیر جی کا تھا نانک کا تھا اس طرح سے سوفی کا عارت ہے کہ سنگید سے پیرویا ہوا ایشور کا انواد کرنا اس کو گائن کرنا تو اسی کے ساتھ ہر سال میرا محمد رفی نائٹ اس طرح کی نائٹ کشور نائٹ تو ابھی میں پچھلے چار سال سے یہاں پر آیا ہوں اور یہ میرا پریاس ہے کہ یہ دھرتی بھی پویتر ہو ایسے گروہوں کے چرنوں سے تو ابھی تک مجھے یہاں کوئی اس طرح کے کنسرٹ نہیں دکھائی دیا تو میں نے پہلا پریاس کیا تو ابھی تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے سپورٹ کریں کیونکہ میری ایک لیمیٹیشن ہے میں اپنا اپنے جو بھی میرے سے بن پاتا ہے میں اس کو جیسے آج کا یوزن کیا تو آگے جیسے سے لوگ حمد بڑھائیں گے تو اس کو بیٹن کو میں آکے بڑھاؤں ہریانہ کے اندر ہریانہ کلا پریشت بھی ہے جس کے دوارہ کلاکاروں کا مان سمبان کیا جاتا انہیں آگے بڑھانے کے لیے کیا جاتا ہے اس بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے نہیں سبھی لوگ کرتے ہیں اپنے اپنے انڈ پر کرتے ہیں اور اپنے شمتہ کے حساب سے سبھی لوگ پریاس کرتے ہیں آج میں نے گولڈن وائس آف این سی آر کے آوارڈ بھی آج میں نے ڈیشٹیگوٹ کیا ہے کچھ گرو جنوں کو سمانت کیا جن کی وجہ سے وہ زندہ رہتی ہے اور انہوں نے اس میں بھرسک پریاس کیا اور وہ کر رہے ہیں یہ ان کو سمانت کرے گی سنستہ ہر بات ایسے گروہوں کو ایسے یوگی لوگوں دھنے والد سر آپ کا آجے بھارت میڈیا سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ اور میں میڈیا کا بھی دھنے والد کرتا ہوں جو اس سندیش کو جن جن تک پہنچاتے ہیں موسیقی موسیقی